موسیقی 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 ملتی اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کو پریزرو کیسے کر سکتے ہیں آج ہمارے دو مہمان ہیں جن سے گفتگو میں اور رویقہ کریں گے محترم وزیرزادہ صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے کے پی پروینچل اسمبلی کے اور ظاہر ہے کہ کلاش ویلی سے ان کا تعلق ہے وزیرزادہ صاحب گوڈ مارننگ السلام علیکم السلام علیکم میں نے اشپادہ اشپادہ اچھا اشپادہ کے جواب میں ہمیں سمارٹلی جواب دیا ہے مہمان آتے ہیں تو ان کو جاتے ہوئے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے یہ وہ مہمان ہیں جن سے جاتے ہوئے یہ جو فیدر والی یہ میں تحفہ لوں گا آپ سے وصول کروں مزیرزادہ صاحب کے ساتھ موجود ہے رومی کلاش جو کہ ایک کلچر ایکٹیوست ہے کلاش سے ان کا تعلق ہے بہت خوبصورت انہوں نے کلاش کا لباس بھی آج پہن رکھا ہے اور انہوں نے بیشلرز کیا ہے جنرلزم میں یہاں اسلام آباد سے اور وزیرزادہ صاحب نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا پشابر سے پھر سیاست میں آئے تو آج آپ نے ہمیں جناب کلاش کی کہانی بھی وزیرزادہ صاحب سنانی ہے اور اس کے مستقبل پہ بھی ہم کچھ بات کریں گے سٹارٹنگ فرم دا بیک گراؤنڈ کتنی پرانی ہسٹاریکل کلچرل روٹس ریسرچ میں سامنے آئی ہے دیکھیں کلاش کلچر یا کلاش لوگ یہ پاکستان کی واحد یونک انڈیجنیس کمیونیٹی ہیں اگر دنگ یونیسکو اس کے مطابق اور یہ کلچر پچیس سو سال سے زیادہ پرانی کلچر ہے کلاش کے لوگ دھائی ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یس انہیں ہسٹری کلاش کے لوگ چطرال میں ہماری حکومت رہی چطرال سے لے کے گلگت کے کچھ علاقے اور پھر یہ افغانستان کے کنر کے اسمر تک جو ہے کلاش کی حکومت رہی کلاش کے کینگ رہے ہیں وہاں پہ بولہ سنگ راجہ وائی کسی طرح چیو یہ کلاش کے بادشاہ رہے ہیں چطرال میں اور کلاش کے جو حکمران تھے وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ ڈیولپمنٹل سوچ رکھتے تھے چیو پل چطرال کے اندر ابھی بھی ہمارے جو کوئی کئی سو سال پرانی اس کی یادگار ہے وہ پل بنا رہے تھے نہر بنا رہے تھے پھر رہیس نے کلاش کو شکست دی رہیس قوم رہیس فیملی اور پھر وہ کٹور فیملی ان کو شکست دیے تو کلاش کے لوگ ابھی بھی اگرچہ وہ کنرٹ ہوئے ہیں لیکن پورے چطرال میں ہیں دروش کے علاقے میں ابھی ارسون جنجریت ان علاقوں میں رہنے والے ابھی بھی کلاشی زبان بولتے ہیں اور اسی طرح چطرال کے اندر خورکاشندے اس طرح کے بہت سارے جگہوں پر کلاش کے لوگ ابھی بھی ہیں لیکن وہ کنرٹ ہوئے ہیں لیکن جو زیادہ جو پریڈومنٹ ہمیں تعداد نہ جاتے ہیں کلاش ویلی جیسے ابھی تو جو پریکٹیسنگ کلاش کلاش مذہب کو ابھی بھی پریکٹیس کریں وہ تینوں ویلی میں ہی رہے ہیں رمبور بومورید اور بریر میں ہماری تعداد ہے کوئی ابھی چار ہزار کے لئے گریب ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب پاکستان بنا تو یہ کوئی سولہ سو لوگ تھے اب یہ چار ہزار تک پہنچ گئے کلاش پپولیشن اس انکریزنگ آفٹر یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد تو وہ تو پورے پاکستان کی پپولیشن بنا رہی ہیں زاہر ہے کی ایکزیکلی تو رومی کیسے تو آج بہت سے باتیں کرنی ریپیکہ تم نے پہلے تو رومی آپ کا لباس اتنا خوبصورت ہے اور کلچرل فیلنگ ہوتی ہیں کچھ خاص ایسے تہوار ہوتے جس میں اس طرح کے لباس زیبتن کیے جاتے ہیں یا نوملی خواتین گھر میں اس طرح کے لباس کو ہی پہنتی اور کس طرح کے فیسٹیول موس فیسٹیول کہتے ہیں یہ عموماً دو ویکس کا ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑا فیسٹیول اس کو مانا جاتا ہے پھر تین فیسٹیول ہوتے ہیں ہمارے ایک ہوتا ہے چو موس کے بات آتا ہے اچو فیسٹیول چو موس چو موس دو ہفتے کے لئے کون سے منت میں آتا ہے یہ دیسمبر میں یہ دیسمبر میں جی جی یہ دیسمبر میں آج کل چل رہا ہے آج کل جی اور اس کے بعد اچو یہ بیس آگیس سے شروع ہو کے تیس کو ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سپرنگ فیسٹیول یہ بہت مشہور فیسٹیول کیونکہ میں 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 شروع ہوتا ہے موسم بہار کی خوشامت میں اس کو ہم مناتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے سولہ میں کو یہ چلos سлав Где فستیول اگر دنس کچھ رکس ہمارے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ پھر کچھ ہمارے مذہبی تہوار بھی بیچ میں ہوتے ہیں ایک بڑا مقبول رکس بھی ہے کلاشکر کے تمام خواتین جو ہے خواتین جو اکھٹے ہوں کے پھر ڈول کے ساتھ وہ پھر رکس کرتے ہیں اس رکس کو کیا کہا جاتا ہے جو اس طرح سکتے ہیں دوشک بولتے ہیں ہم دوشک رکس جس میں خواتین کتار میں جو ہے جی جی کتار میں پھر اس کے بعد کی ہے شیسی ایک ہو ایک چاہ ایک دوشک دراجی لکھ اس طرح کے مختلف ہمارے رکس ہوتے ہیں یہ صرف خواتین نہیں بلکہ مبارکہ جی جی بچے بوڑے ساری سوشی یہ بتائیں آپ دونوں سے ہی سوال ہے کہ یہ جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے نوجوان پھر پاکستان کے دوسرے شہروں میں آئے یونیورسٹیز میں آئے اس وقت آپ کلچر اس طرح کے کلچر کے اس کی یونیکنس کو پریزرف کرنے کے لیے وزیداد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی اور کمیونٹی جو اپنی انڈیجنسنس کو برقرار رکھنے کے لیے خود کیا اقدام لے رہی ایک تو یہ کہ جیسے رومی نے کہا کہ کلچر کی ایک کے تین تہوار ہوتے ہیں اور بیریر میں پوند کی تہوار جو کہ تینوں ویلیس میں نہیں ہیں یہ اصل میں ہماری مذہبی تہواریں ہیں ہم کلچر کے لوگ خوشی منع کے سیزن میں بہار قیامت پہ یعنی بہار اور پھر فصل کی وہ شروع کرتے ہیں اور ہم نیامتوں کے شکریہ آدھا کرنے کے لیے جشن مناتے ہیں یہ جشن شکرانہ بھی ہم کیا سکتے ہیں پھر میڈ آف دئیئر پھر ہم اللہ کا شکریہ آدھا کرنے بھی بلیوین وان گاٹ پھر ہم تہوار منا لیتے ہیں اور دسمبر میں انڈ آف دئیئر کہ ہم اس سال کو کلوس کر رہے ہیں دسمبر میں تو یہ ہماری تہواریں ہیں اچھا بظاہر یہ ثقافتی تہوار ہیں لیکن آپ نے اچھی ہماری تصحیح کی یہ ویلیجز تہوار ہیں اصل میں خدا کا شکر ادا کیا بہلا نہیں ہے بلکہ یہ دسمبر کے تہوار میں روزانہ کے بنیاد پہ دعائیہ پروگرامز ہوتے ہیں ہر گھر میں اسی طرح اس میں جو روح ہیں جو اس دنیا سے گئے ان کے لیے ایک دن مختص ہوتا ہے قربانی کے لیے ایک دن ہوتا ہے ہر گھر سے گرمبور میں ہر گھر سے ایک بگرہ الٹر میں لے جا کے ہم قربانی کرتے ہیں پیوریفیکیشن سرمونی ہوتی ہے خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی اب پیوریفیکیشن سرمونی کے بعد جو ہے اب یہ یہ جو پاس چھ سات دن ہوتے ہم پھر دوسرے لوگ جو ہے کلاش کے لوگ بھی جو بات میں آتے ہیں وہ پھر گاؤں کے اندر نہیں آتے ہیں ہم دوسرے کسی اور کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے لوگ جو بات میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو یونکنیس ہے اور آپ دیکھیں گھر کے اندر رہتے ہوئے ہر گھر میں سمجھیں کہ فیملی پروٹیکٹر ایک کونے میں ہم قربانی کرتے ہیں تو وہاں پہ فیملی پروٹیکٹر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بیٹھا ہوتا ہے تو ہم اس اسپیسیفک ایریا کو خواتین کراس نہیں کرتے ہیں یہ چیزیں یونکنیس ہیں اب اس کی فیونرل کے اوپر بھی آپ اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ جو جنازہ ہوتا ہے وہ بی بڑا یونیک ہوتا ہے کیلائش کی جو ہے یہ بھی ایک رچ کلچر کیوں ہے یہ رچ کلچر اس لیے ہے تو یہ کہ اپنے اصلی حالت میں ابھی بھی لوگ اس کو کیونکہ ہمارے کلچر کلچر اس پارٹ آف ریلیجن تو ہم یہ پریکٹیس کر رہے ہیں کوئی فعود کی جب ہوتی ہے ہم اس کے لیے تینوں ویلکس کے لوگوں کو اوپن وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آج ہیں اطلاع دیتے ہیں پھر رشتہ دار آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پچاس ساٹھ بگرے زبق کرتے ہیں اور اس میں بیل زبق کرتے ہیں پنیر کھلا لیتے ہیں گی دیسی گی یعنی پوری دعوت ہوتی ہے پوری دعوت پوری دعوت دھو تین وقت کا کھانا ہوتا ہے تین چار وقت کا اور پھر کیا کرتے ہیں اس کی ثقافتی جو رکس ہے وہ ہم آفر کرتے ہیں اس کی لوگ گیت گاتے ہیں اور اس کی یہ فیوزنل بی بات ہے جنازہ جو ہے اس میں وہ رکھا ہوتا ہے اور اس میں یہ سب ہم کرتے ہیں پھر جب صبح اس کی ڈیڈ بوڑی کو ہم گرویارڈ لے کے جاتے ہیں تو بندوکیں فائر کرتے ہیں جیسے گارڈ آف آنر تو بھٹے کے لاشے پی پیل بیلیو اس کی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آنے کے بعد ہم اس کی فائنل جو ڈیپارچر کا پرنام ہے کیوں اس کو اچھی طریقے سے نہ کریں خدا حافظ اسے کہیں بل بھائی کریں اس کی زندگی کو سیلیبریٹ کریں سیلیبریٹ کریں ایک بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ مسئلیہ مانگی ہے سماجیہ مانگی ہے مسلم کلاش جو ہے بلکل بھائیوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں چھوٹے سلوک اگر سروایف کی ہیں یہ کلچر تو because of the love of the Muslim community as well otherwise تو مشکل ہوتا ہم روزے رکھے ہوتے ہیں ہم اپنے تیوار منا لیتے ہیں وہ ہمیں موراک بات دے دیتے ہیں عمید کے دینوں ان کو موراک بات دے دیتے ہیں یہ خوبصورتی ہے کلاش کی آپ نے بات کی اس کلچر کی پریزرویشن کا ایک تو یہ کہ یہ ابھی دھائی ہزار سال اگر یہ کلچر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ رہے گا انشاءاللہ اور جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہے اس بات پہ خوشی ہے کہ وہ اس پہ اچھے پرٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنے کلچر کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں انٹرسٹ لے رہے ہیں گورنمنٹ کے سطح پہ ہم نے جو ایک نامات کی ہیں ایک دو دیکھیں کلاش کی اسی کازی سے پوائنٹ کی ہیں اسی میل فی میل جو ریلیجیس ہم ان کو کہہ سکتے جیسے کہ مسلم کمیٹی میں ایک اکرام ہوتے ہیں جی ان میں سے ایک میرے ابو بھی ہیں وہ گورنمنٹ میں ہم نے پر من ٹین تھوزنڈ کی انسینٹیو بھی دینا شروع کر دیئے اس کے علاوہ کلاش ویلیز ڈویلیپنٹ ایتھارٹی بنا دیئے ہیں اور کیونکہ ابھی روڈ بن رہے ہیں چھ ارب چونسٹھ کروڑ کے جب روڈ بنے کا فلو آف ٹورسٹ ہوگا تو آپ اس میں ہم منیج ٹورزم کی طرف چلے جائیں گے اس کو مری نہیں بنانے دیں گے تھا کہ یہ یونیک کلچر رہے ہیں اور ایک برامت تاریخل رہے ہیں تاکہ یہ کلچر رہے ہیں یہ پاکستان کی ضرورتی ہے وزیر زیادہ صاحب آپ پہلے پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ کلاش سے بلونگ کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کا باقی پارلیمنٹیرین کی طرف سے کیسا آپ کو ریسپونس ملا آپ کیسے آپ کے خیال میں ابھی تک کا سفر آپ کا کے پی پارلیمنٹ کے اندر کیسا رہا ہے دیکھیں ایک تو ویسے بھی سارے پاکستان کے لوگ مینارے ٹیسٹ سے بھی پیار کرتے ہیں اور کلاش خصوصی طور پر سب کی محبت ہے تو جتنے بھی پارلیمنٹیرین سے تمام پارٹیز کے مجھے بڑے عزت دیتے ہیں اور خاص کر جو ہمارے پارٹی کے اور ہمارے محمود خان صاحب ہیں پورے چترال اور کلاش کے لیے جو بھی میں نے کہا اس نے نہ نہیں کیا کبھی اور مجھے دیکھیں پہلی در آپ کے کلاش کی تو چار ہزار لوگ ہیں اب جو کیبینٹ کی ممبرشیپ منورٹیز کو کلاش کو دے دی ہیں اب دیکھیں کتنے کلاش سے محبت کی وجہ سے سارہ کیلین کے ہندو کمیٹی سے ایم پی ہے کرسچن کمیٹی سے اس کے بہوجود ہمیں وہ موقع دی گئی اور یہ ایک انکرائجنگ وہ ہے اور اس کے کریڈٹ جاتا ہے وزیراعظم پاکستان کو کہ وہ فرس ٹائم پولیٹیکل اس سے ہٹ کے ورنہ کلاش کی چھوٹے کمیٹی کو ٹکٹ نہیں ملتا ریزرف سیٹ پہ ہے اس نے کہا خان صاحب ایک ویشنری لیڈر ہے اس نے اسی کو آپ اس پہ فائدہ کیا ابھی ہو سکتا ہے کہ ٹورزم ڈیولپ ہوگا کلاش سے یہ سوفٹ ایم ایچ ہے پاکستان کی تو جب ہم روزانہ اسیمبلی میں چلے جاتے ہیں تو بلکل ہمارے ساتھ رومی موجود ہیں اور وزیزادہ صاحب موجود ہیں ہیں تو یہ ممبر آف پارلیمنٹ یعنی ایم پی اے ہیں لیکن ان کے نام کے اندر وزیر ہے تو مطلب آپ بڑا وزن تھا کہ آپ کا نام ہی وزیر رکھ دیا گیا تو آپ تاکہ پھر وہ آسانی ہو جائے نہ آگے ویسے تو میں آہ ماسٹر کے بعد اپنے علاقے میں دو ہزار چار میں میں کلاش کلچر سیونگ سوسائیٹی لوگوں نے بنائے تھے میں اس کا ممبر بنا اور پھر ممبر بنتے مجھے صدر بنا دیے لوگوں نے میں آئی وز آئی وز سو ینگ تو پھر اس وقت سے میرے سوشل اور کلچر ایکٹیویٹیز اور انٹریسٹی ہو ہو گئے یونیورسٹری کے دوران بھی میں سیکٹریٹ میں کاموں کے پیچھے پھر جا کے میں دس سال ماسٹر کے بعد جو ہے میں اپنے علاقے میں ایک ایون این ویلیس دولیمنٹ پروگرام جو کہ گاؤں کے سطح پہ تنظیمات کو لے کے ہم کام کر دیتے اس میں میں دس سال رہا اور دس سال اس علاقے میں میں نے کلچر پہ 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 کام کی پھر میں نے ریالائز کی چھوٹے پہ مانے پہ تمہیں کام کر رہا ہوں لیکن جو بڑے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے مجھے کوئی نیس لیویل پہ جانا چاہیے تو میں پولیٹکس میں آیا پولیٹکس میں آنے کا میرا مقصد ہے ختمت کرنا اور میں صبح رومی موجود ہے وزیرزادہ صاحب موجود ہے ایک چھوٹا سب ریک لیں گے رائزنگ پاک سان میں اسے جب باپس آئیں گے تو رومی سے ہم جاننا چاہیں گے کچھ پکوان کی بات ہو وزیرزادہ صاحب سے جانیں گے وہاں کا میوزک کیسا ہے وہاں کی شائری کیسی ہے یہ سب کہانیاں مطلب جو فنون لطیفہ ہیں اس میں کلاش ریلیجن کلاش لینگویج کلاش کلچر اس کی کیا صورتحال ہے اس پہ بات ہوگی رہی ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر ریبیکہ اور میں آپ کو خشام دید کہتے ہیں وزیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک کلچر ایک کلاش ویلی سے ان کا تعلق ہے اور ساتھ میں رومی کلاش ہے یہ جنرلسٹ ہے اسپائرنگ جنرلسٹ کہہ سکتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کلاش کے کلچر کے حوالے سے بہت سا کام کر رومی اب آپ سے ریبیکہ بہت انٹریسٹ ہے جانے کہ کچھ کھانے پینے کی بات ہو جائے جہاں ایک جگہ ہوتی ہے تو اس کے فوڈ میں بہت فوڈی ہوں تو وہ مجھے ہے جاننا کہ خاص پکوان ہے خاص فیسٹیول میں خاص پکوان ہوتے یا ویسے بھی نورمالی بھی کچھ مخصوص ڈشیز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں جی میم نورمالی بھی ہم یوز کرتے ہمارا ایک سپیشل ہے والنٹ بریٹ ہم جسے بولتے ہیں ہم بناتے سردیوں میں زیادہ یہ یوز کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے والنٹ کو بنا کے سپیشل جو ہیں توفے کی طور پر یہ بنا جو کھانا ہوتا ہے مین جو سالن بغیرہ ٹائپ وہ کیا ہمارے پکوان کی طرح ہی ہے مرچی ہوتا ہے مرچے زیادہ ہوتی ہیں یا ہمارا نورمل سادھ ہوتا ہے سادھ ہوتا ہے زیادہ تر جیسے انہوں نے کا والنٹ بریٹ اور پھر اس میں پھر ہم ویجیٹیبل سے بھی بریٹ بناتے ہیں اس میں پھر یہ گوش اور اس کے سوپ سے زبردست ہم اس کو جوش یا کھئی بھی کہتے ہیں زبردست چست اتنے وہ ہوتا ہے اوی 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 آپ جس تر ایکس پانی آگیا پانی میرے دل ہم پہن پہن جائے اوی اوی تردیشنل کزین اورگینک اورگینک ٹیسٹی بھی سپائیسی ہوتے ہیں گوشت کے استعمال زیادہ ہوتے ہیں دسمبر میں ہر گھر میں دو دو تین بگرہ گوشت کے ساتھ جب ہم بات کریں گوشت کھایا جاتا ہے اس طرح کے پاکوان دسمبر موسم اس طرح کا ہوتا ہے کیا کزینز کے ساتھ جو ہے وہ میوزیک کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ الگ طرح کا کوئی خاص مخصوص میوزیک ہے یا کوئی ایسا انسٹرومنٹ جو کلاش کی پہچان ہے یا وہاں کے لوگ جو سیکھنا پسند کرتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں جی بات میوزیک کی تو ہم لوگ ہی ایسے کہ ہمیں نیچرل سے محبت ہے ہمیں قدرت سے محبت ہے ہمیں رنگوں سے محبت ہے اور میوزیک سے بھی ہم اتنا ہی محبت کرتے ہیں ہم لوگ نیچر کے بہت قریب ہیں جی تو ہمیں میوزیک بہت پسند کرتے ہیں اور فیسٹیوال میں ہمارے کچھ مقصود کے سمکے میوزیک ہوتے ہیں ہم لائک کرتے ہیں پریکٹیس کرتے ہیں دنوں اور اس کو کوئی ساز ہے جی جی دیکھیں کلاش کی ایک تو یہ ٹریڈیشنل جو ہم ڈول ہے جی ڈول اس کو ہم داؤں اور وچ کہتے ہیں اس سے ہم یہ تہوار منا لیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے عام طور پر جو جرکین سے چیترالی میوزیک کا بھی حصہ ہے ڈف ہے اس میں ہم اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ فلوٹ جو ہیں اچھا فلوٹ ہے اس میں خواتین بھی بڑے اچھے خاص کر میں آپ کو بتاؤں جب جب یہ سبتمبر میں جب اس کی جو کٹنگ شروع ہوتی ہے مکہ کے فصل کی یا اکتوبر ستمبر کے بعد آپ کہیں بھی چھت پہ بیٹھے ہیں آپ کو زبرترس فلوٹ کی آواز آپ سنیں گے کوئی خاتون یا اکثر وہ اپنے چھت پہ بیٹھ کے یا زمینوں کے پاس یا بگرے اس میں چلاتے ہوئے اس میں تو آپ ایسے وہ سنیں گے جیسے آپ کو لگے گا کیار آپ کو سرور دے گا یہ اس طرح کی میوزک سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ کلاش کے لوگ یہ بس ایسے ہی خواتین مت کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے خود ہی ایسے میوزک انجوئی کرتے ہیں کہ کلاش کے لوگ خوش رہنا پسند کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ٹھیکنالوجی بہت لیٹ پہنچی یہ اس وقت کیا سیچویشن ہے وہاں پہ انٹرنیٹ ٹی وی کبل یہ سب چیزیں ہیں اور خاص طور پہ بیوزک کیا ہم بات کر رہے ہیں تو اب یہ والا میوزک وزیزان صاحب ڈاکومنٹ ہونا شروع ہوگے ریکارڈ ہونا شروع ہو گیا ہے پہلے سے بھی کچھ ڈاکومنٹریز بنے ہیں لیکن یہ سب آنے کے بعد جو یہ ریپلیس کر رہے ہیں ان میوزک کو جو لوگ موبائل پہ گھانا سنتے ہیں اور ٹی وی اکسا دیکھتے ہیں جو گھروں کے اندر سب بیٹھ کے جو کہانیاں سناتے تھے یہ چیزیں ابھی ریپلیس ہو رہے ہیں تو ہم اس کی ریوائیویل کے لیے سوچ رہے ہیں کر بھی رہے ہیں تو ہم اس کی ریوائیویل کے لیے سوچ رہے ہیں تو کیلاش ویلیس ڈویلپمنٹ اتھاریٹی ہم نے بنا لی ہیں تو اس میں وہاں کے ہی لوگوں کو احتیار ہوگا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ یہ چیزیں ہوں گے تو یہ میوزک کو یہ موڈرنائزیشن جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے تو تھوڑا اس پہ دل خفا ہوتا ہے دل خفا ہوتا ہے وہی بات ہے ٹیکنالوجی جہاں جہاں جاتی ہے وہ جو انڈیجنس جو چاہے وہ پکوان ہے جو بھی ہے اب دیکھنا لال میرچ صدر شروع ہو جائے اچھا میں آپ پہلے بات بتاؤں وہ میں پروگرام ہمارے ختم ہو رہا ہے تو اس میں ہم ریزنگ پاکستان کے شو میں آئے ہیں بڑے انجائی کر رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی وی ہوم ہے ویسے بھی ہم ہے یہ ہوم لگ رہا ہے ہوم لگ رہا ہے ہوم فیل کر رہا ہے تو کیلاش کے لوگ جہاں ایک جنڈر بیلنس سوسائیٹی ہیں ٹیک ہے مرد خواتین جیسے تیوار میں کھٹے تیوار مناتے ہیں اور خواتین کو جو ہے ان کو پورے حق حاصل ہے اپنے مرضی سے اپنے لائف جیوان ساتھی چننے کا شادی جو ہے پسند کی شادی ہوتی ہے پسند کی شادی کوئی روپ ٹوک نہیں ہوتا یہ ریواج ہے وہاں یہ ریواج ہے بڑے محنت کرنا پڑتا ہے بڑے محنت کرنا پڑتا ہے کئی اس میں فیل بھی ہوئے ہیں یہ پھر جب اس کو آپ مناتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کے لئے راضی ہوتی ہے تو پھر آپ تیوار کے خوشی کے موقع پر دوستوں کے ساتھ اس کو کہتے ہیں بھگا کے اس کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں پھر شادی کی رسومات شروع ہوتے ہیں ماباپ آتے ہیں چڑائی کے لئے نہیں یہ پوچھنے اپنی بیٹی سے کہ آپ اپنی مرزی سے شادی کی ہیں خود آئے ہیں یا آپ کو کوئی اٹھا کے لے کے آئے ہیں اس کنفرمیشن کے بعد شادی اناؤنس ہوتی ہے بس یہ اناؤنس ہو گیا کہ ان کا نکاح ہو گیا وہ رسم کا حصہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اپنے گھر سے چلے جائیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ بھاگ جاتے ہیں وہ رسم کا حصہ ہے یہ رسم کا حصہ ہے پسند کے بعد وہ ارینج بھی کرتے ہیں لڑکا لڑکی والوں کے پاس اپنے شداروں کو بیش دیتا ہے پھر وہ اس سے پوچھ لیتے ہیں لیکن پہلے سے لڑکا لڑکی جو ہے جو ایکچول شادی کا تہوار ہے اس میں پھر کیا مطلب جنازہ اور فیونرل آپ نے بتایا اس میں اتنا رکس اور اتنا میزک ہوتا ہے تو شادی میں کتنا ہوتا ہوگا شادی کی پروسس جو ہے یہ کافی چلتا ہے جب آپ لے کے چلے جاتے ہیں پھر لوگ آپ پھر کسی کو انوائٹ نہیں کرتے ہیں شادی میں سب کو اناؤنسمنٹ ہونے کے بعد لوگوں پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مبارک دینے آئے کیونکہ وہ خفا ہوتے ہیں پھر پنیر بگرے یہ چلتا رہتا ہے پھر ایک مہینے تک ایک مہینے کی شادی ہوتی ہے ہمارے اپنے رشتدار ہوتے ہیں ان کا آنا ان کے لئے الگ سے بگری زبا کرنا تو مجھے دولہ دولہ نے ان کا کوئی خاص لباس بھی ہوتا ہے یا بس وہ نورمل اس کے بعد پھر لڑکی کو جب آپ اس کے ماں باپ اپنے گھر بلا لیتے ہیں ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پھر وہ لڑکے والے سارے رشتداروں کو دوستوں کو ڈوائنٹ کرتے ہیں کوئی اپنے ساتھ کوئی برتن لے کے آتے ہیں کوئی پیسے لے کے آتے ہیں پھر یہ سارے سو ڈیٹھ سو لوگ سارے سامان کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں آچھا میں سننا چاہتا ہوں پشتو یا پرزیان پشتو کس زبان کے قریب آپ سمجھیں گے یہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرین ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤ کہ ہم اس پرگام میں آئے ابھی اونجا چوپا مینہ رائزنگ پاکستانس پی ٹی وی ہومس پرگام ہونا ایتا ایک مجھے تو ساری سمجھ آگی ہم آج پی ٹی وی ہومس پرگام رائزنگ پاکستان میں آئے ہوئے رائزنگ پاکستان میں آئے ہوئے ہم آئے ہوئے کڑی آپ نے کہاں سے جو رہی ہے لینگویج کے اندر جو پویٹری ہے وہ بھی اسی طرح روایتیں نسل در نسل چلتی آئی ہے جو سانگز ہوتے ہیں جو گانے ہوتے ہیں جو فوق اس کو ہم ایک فوق کی کٹیگوری میں ڈال سکتے ہیں تو اس پویٹری کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسی ایک تو لوگ گیتے میں آپ کو وہ بھی سناوں ہم آم آم پرنگ پاہ پستی دوری ہی کیا ٹوشیو آبیستہ لے لہ موچ درشنی نے تہتہ پرنگا یہ ہمارے تہوار میں میں گیا تو یہ جو گھر تھا یا پھر اس میں تالہ لگا تھا میں سمجھا کہ کوئی اس سے نکلیں گے اپنے محبوب کا گے رہے ہیں لیکن وہ تو اپنے جو ان کے زمینہ تھے وہاں پہ چلے گئے تھے اس طرح کی تو ایسا تو نہیں تھا محبوب نے کسی اور سے شادی کر لی تھی چلے گئے تھے تالہ لگ گیا تھا کوئی ایسا سی یہ لوگ گیت اس طرح کی گیت جو ہم اپنے یہ جو تہوار ہے اس میں اس میں فیملی ہسٹری بھی ہوتے ہیں لوف گیت بھی ہوتے ہیں تو ان کی جو سنگنگ کے ترکے کار ہے یہ وہ میں نے جو جیسا جو اس کے علاوہ ہیں ہر کے سنگے جیسا کہ فلوٹ والا ہے عام جو میوزک لوگ چترالی یا اس طرح کی بھی ہیں تو ہم کب جا رہے ہیں کلاش رومی آپ کو پلائن کرنا پڑے گا ہم پی ٹی وی ہوم میں آئے ہیں تو اپنے ہوم والوں کو گھر والوں کو بائیس دسمبر کو کلاش کی تہوار کے فینل دے ہے تو پھر نہ کیا نہ کہ کلاش کے لوگ کنجو سے ہمیں نہیں بلائے کھلا دلائی ایوٹیشن انہیں نے دے دی ہے بلکل آپ کا ایوٹیشن ہم نے قبول کیا لیکن ابھی تو بہت ہی قریب ہے لیکن میرا خیال ہے وہ جو می والا فیسٹیول ہے اس میں ہم پلان کر سکتے ہیں ہم نے انیوٹیشن لے لیا ریکارڈ میں آگیا ہے ملکہ وہاں جا کے رائزنگ پاکستان کا ایک سپیشل پورا ایک دو اپسوڈ ہم الاش سے کریں وہاں کے لوگوں کو بلائیں وہاں کے گب شپو وہاں کا موسک کیا وزیرزادہ صاحب یہ باتیں ہم نے کیے سارے ناظرین جو سن رہے ہیں تو سب کے ذہن میں یہ باتیں کہ وہ بھی امیجن کر رہے ہوں گے تو اب جب وہاں جا کے لائف کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان میں وہ تہوار منا لیا مجھے لیکن سوابی کا اپنا ہی ایک لطف ہے اس جگہ تو ایک سور کرنے کا بہت شکریہ وزیرزادہ صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ رومی آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے کلاش کے جتنے بہن بھائی ہیں ہمیں ان پر فخر ہے یہ پرائیڈ ہے انٹرنیشنلی کلچر کے حوالے سے انڈیجنیس کلچر کے حوالے سے بہت شکریہ بہت شکریہ تشریف آبی چوموس کی مبارک بات بھی ہم سب کو کلاش چوموس کی مبارک بات بہت شکریہ ہمارے شور کے ذریعے آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے میرے اور ربیکہ کے ساتھ کلاش کی سہر کی ایسے میرا خیال ہے اگلی سمر میں ایکشل پلان بناتے ہیں بلکل ایسے یہ میرے تو دل چاہ رہا ہے نا آج باقاعدہ طور پہ سن کے سارا ہم نے سہر کا نظارہ لے لیا سو ٹیک گوڈ کیر زندگی رہی پھر ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا یہ ہے رائزنگ پاکستان اور آپ سے پھر ملاقات آنے والے دنوں میں ہوتی رہے گی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی